موسیقی 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 ہے تو مجھے لگتا ہے جو گائیڈ لائن کی گست تھی جیسے پرانی ویڈیوز میں پہلے بھی شیئر کیا تھا وہ یہ کہتی ہے کہ سارا پروسیجر آن لائن ہونا چاہیے میپس پر ڈیجنسل سگنیچرز ہونے چاہیے اور کوئی بھی اس میں ہیومن انٹرفیس نہیں ہونا چاہیے ایک پرانی ویڈیو میں کئی بار ہم نے اس پر پائنٹ آؤٹ کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ریف ایمپنگ کا بہت پڑا مقصد ہے کہ یہ سارا پروسیجر پروبولی آن لائن ہو جائے گا اور جو ایک پرپوزنگ ایتھارٹی اور اپرووونگ ایتھارٹی کا جو کانسپٹ دیا ہے وہ پریکٹیکلی فالو اپ ہوگا جو کہ ابھی تک نہیں ہو رہا تھا اسپیسیفکلی اندہ کیس آف پیڈیوڈی ایچ دیویزن یا ایمو آر ٹی ایچ کیس میں نہیں ہو رہا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ دوستوں ایک بہت اچھا سٹیپ ہے اور اور اس سے ہو شکتا ہے کہ ہمارا جو پروسیس تھا جو ابھی کوئی ٹائنڈ باؤنڈ طریقے سے پریکٹیکلی نہیں چلتا تھا جیسے کہ اپرووول کا سمیں گائیڈ لائن میں 45 ڈیز میکسمن دیا ہے پروپوزنگ ایتھارٹی کا 15 ڈیز دیا ہے مجھے لگتا کہ وہ بھی اس سے فالو اپ ہوگا یہ جو لیٹ لیا گیا سٹیپ ہے تھوڑا سا لیٹ ہے بکاس دو جار چھبیس میں ہماری جو ہے سوری دو جار چھبیس چون دو جار بیس میں ہماری گائیڈ لائن جو ہے بیسیکلی وہ ریوائیس ہو گئی تھی اور پرانی گائیڈ لائن جو ہے وہ ریپل ہو گئی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا یہ لیٹ سٹیپ لیا ہے بٹ اس ڈریکشن میں اس پرانسپرینسی کی ڈریکشن میں اور ٹائم باؤنڈ طریقے سے جو پروپوزنگ کو اپروو کرنا ہے اس کے لیے بہت اچھا سٹیپ ہے we all must appreciate this اور اس میں جو بہت important چیز ہے کہ سب چیزوں کو comprehensively چاہے وہ access permission کا case private property کا ہو other property کا ہو یا petrol pump کا ہو fuel station کا ہو cnj station کا ہو biogas کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو اس کو جو ہے ایک ہی portal پہ ایک ہی link کے تھو انہوں نے جو ہے سارا comprehensively کر دیا ہے اور جو most important ہے utility services کو بھی جو انہوں نے اس میں ڈال دیا ہے کیونکہ utility services کے لیے بھی آپ کو پتا ہے چاہے وہ ہمارے پاس جو ہمارے fiber کے line پڑھ رہی ہیں جو telecom companies ڈال رہی ہیں جو جل نگم کے projects ہوتے ہیں کسی cable کو لے کے جانا ہے power department کو ان سب کے لیے جو ہمیں along and across ہمیں nhii کی permission کی ضرورت پڑھتی ہے یا ministry of road transport highways کی permission کی ضرورت پڑھتی ہے as per prevailing guideline تو وہ بھی اس میں جو ہے comprehensive کر لیا گیا ہے تو اس میں سارے documents کو جو ہے ایک ساتھ آپ portal پہ login کر کے submit کر سکتے ہیں اور جو most important چیز تھی چیز پہلے جو تھی ہمیں جس میں problem آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ processing fees کو میں الگ سے جا کے بھارت کوش پہ جمع کرنا پڑتا تھا اور اس کی receipt کو لگانا پڑتا تھا اور approval کے بعد ہمیں جو ہے اس میں 20,000 روپے کا approval fees 20,000 کا اور پلس ہمارا جو license fee as per applicability of calendar year وہ بھی ہمیں جمع کرنا پڑتا تھا تو ایک بہت lengthy procedure تھا اس میں document submit کرنے کے ساتھ ہی ساتھ same procedure میں same sequence میں جو ہے بھارت کوش کے ساتھ اس کو link کرنے کا پریاس ہے link کیا جا رہا ہے وہ بھی links کام نہیں کر رہے ہیں بہت سے links اب اس میں error دکھا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بھارت کوش میں جب ایک ساتھ پیسہ deposit ہو جائے گا تو جو بار بار ہمیں جو ہے procedure کرنا پڑتا ہے کہ payment زمہ کریے اور اس کی receipt لگائیے وہ automatically مجھے لگتا ہے submit ہو جائے گی اس میں اس project کے لیے اس proposal کے لیے جس کے لیے ہم جو ہے documents کو submit کر رہے ہیں تو comprehensively ایک بار میں ہمارا proposal submit ہو جائے گا let's hope کہ offline کا جو ہے وہ ایک جو بکھیڑا ہے جو ایک cumbersome procedure ہے وہ اس سے ختم ہو جائے گا اور سارا procedure online ہو جائے گا tracking easy ہو جائے گی and it should be in a time bound way proposing authority or approving authority کا جو concept ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ guideline کی gist کے حساب سے چلے گا تو یہ بہت اچھا step ہے ہم لوگ architects consultants آپس میں اس پہ بہت salah بھی کر رہے ہیں اور بہت سارے inputs پہ منسٹری کو دیئے ہیں کہ کن documents کو mandatory بنائی جائے اور کن documents کو optional بنائی جائے کیونکہ سب documents mandatory نہیں ہو سکتے ابھی جو انہوں نے temporary documents ڈالے ہیں کچھ ایسے documents کو mandatory کے head میں ڈال دیا ہے جو proposing جو ہماری applicant ہوتی oil company ہوتی ہے ان کے documents ہوتی نہیں تو ابھی کیونکہ ابھی کا portal دکھا رہا ہے جو پی دیویو ڈی این ای کی جو site inspection کی report ہے وہ بھی اپ لوڈ کر نی ہے تو این شورٹ ٹائم میں projects approve ہوں گے اور ہمیں جو offline جو فائلوں کا moment ہے اس سے نجات مل جائے گی اور we all must appreciate this اور with the hope کہ ہماری ease of approval کو بڑھائے گا ease of doing business کے ساتھ ساتھ بہت ایس اپ پرویول in a transparent way in a time bound manner یہ بہت important ہے اس پرکریا میں بہت procedure لمبا ہوتا ہے اس میں ایک جو بہت بڑی problem ابھی بھی دوستوں آ رہی ہے میں نے پرانی ویڈیو میں ایک دو بار شیئر کی ہے اور بہت سے آپ لوگ کے بھی انپوٹس گراس روٹ لیول پہ آئے ہیں کہ اپرویول ہونے فرمیشن آپ کو اس لیے دی جا رہی ہے بہت جل ابھی کیونکہ اپلوڈ نہیں کر پا رہے ہیں تو بہت سے آرکیٹیکس کو کنسلٹینٹ کو اپلیکنٹ کو اپنی فائل اپلوڈ کرنے میں ایشو آرہا ہے بہت سارے لنکس ارر دکھا رہا مجھے ایسا لگتا ہے جب یہ پورا پورا جب پورٹل کمپلیٹ ہو جائے گا بہت کمپریہنسیو ہوگا کرسپ ہوگا اور ہمیں جو ہے اس میں بہت ایزی ہو جائے گا اس میں ڈاکیمنٹ کو اپلوڈ کرنا تو جیسے مجھے لگتا یہ پورٹل پورا ہو جاتا ہے لنکس فنکشنل ہو جاتے ہیں تو آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو بنا کر کیسے اپلوڈ کرنا ہے کیسے لاغ ان کرنا ہے اس پہ ایک سیپریٹ ویڈیو بنا کرنے کا پریاس ہوگا تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ کو انفرمیشن دینے کے لیے کی کیا کیا اپنیسٹری اٹھا سنکی ڈیزائنر کو ایک سال سے بھی کم سمیں میں بہت پیار دیا محبت دیا شروع دیا اور آگے بھی ایسا محبت اور پیار بنائے رکھئے اور یہ لنکس اس چینل کا یا کچھ ویڈیو ان لوگ کو جرور شیئر کریے جو ڈیپرائیوڈ ہیں جو ریموٹ ایریاز میں ہیں جن کو کوئی بھی جو ہے اس میں گائیڈنس دینے والا نہیں ہے پریز ان کو جرور شیئر کریے کیونکہ اس فیلم میں بہت ویکیوم ایسا سمجھ میں آتا ہے یہ آپ کی ویڈیو کے واش آورز بتا رہے ہیں آپ لوگ اپنی پرابلم سلوشن ڈھونے کو پریاز کر رہے ہیں آپ اپنے انپوٹس کو اسی طریقے سے دیتے رہیے اس کو ان آنسر سیشن کے ویڈیو بنا کر کے آپ لوگ کو جو ہے اپ ڈیٹ کرتے رہے اور ہمارا مقصد پورا ہو اس چینل کو لائک کرنے کے لئے سبسکرائیو کرنے کے لئے اپنا سمجھ دینے